اور آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو کریں اور تصور ہی تصور میں جس کو بھی اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں ذہن تصور ہی تصور میں اس کے سینے پر اس کے ماتھے پر پھونک مار دیں انشاءاللہ العزیز پھر آپ تماشا دیکھیں نہ کھلانے کی ضرورت نہ ہی پلانے کی ضرورت صرف تین مرتبہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں صرف ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی آپ اس وظیفے کا سر دیکھ لیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمصدقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ کسی کو بھی اپنی محبت میں قابو کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ دوست آباب یہ بات کر رہے تھے کہ کھلانا پلانا ہمارے لئے بہت محال ہوتا ہے کومنٹ کے اندر میں نے جب کومنٹیں دیکھی تو اب آج کا ایک خاص ایسا وظیفہ ہے کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے جو الفاظ بتاؤں گا صرف تین مرتبہ پڑھ کر اس کا تصور کر کے دم کر دیں اور پھر تماشا دیکھیں لیکن اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے اس کی شرائط ذہن نشین کر لیجئے گا سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشت ضروری ہے یہ پہلی شرط ہے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک وطیرہ بنائے اور میں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک بھی اس لیے بتاتا ہوں کہ درود پاک ایک ایسی خاص عبادت ہے کوئی بھی عبادت ہو وہ قبول ہو یا نہ ہو جس طرح نماز ہے نماز قبول ہو یا نہ ہو حج قبول ہو نہ ہو زکاة قبول ہو یا نہ ہو لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے کہ آپ جس وقت بھی پڑھیں گے اسی وقت بھی قبول ہوتی ہے ایک خاص عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے ایک شخص نا اس نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے لیکن خواب کے اندر اس نے حضور کو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزر گئے لیکن اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں آپ کی امت میں سے ہوں خواب کے اندر آپ خواب کے عالم میں بات کر رہی ہے کہ حضور میں آپ کی امت میں سے ہوں آپ میرے ساتھ سے گزر گئے لیکن آپ میری طرف آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے میری طرف دیکھا تک بھی نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا اس نے کہا حضور میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں حضور نے فرمایا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا جب اس نے علماء سے پوچھا تو علماء کہنے لگے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو اس طرح پہچانتے ہیں جتنا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا حضور اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اپنی امت کو لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا اس کی وجہ کیا تھی حضور نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ تو مجھ پر درود پاک نہیں پڑتا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑتا ہے میری پہچان اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے اور میری نظر کرم اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے جناب علی وہ آدمی جب بیدار ہوا نا جیسے ہی بیدار ہوا تو بس اپنے آپ پر ایک چیز فرض قرار دے دی کہ بس آج کے بعد درود پاک تو چھوڑوں گا نہیں نا ہر وقت درود پاک پڑنا شروع کر دیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جناب علی درود پاک پڑتا 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 گیا ایک دن نا سویا ہوا تھا پھر خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جیسے زیارت ہوئی نا تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تیری سفارش بھی کروں گا تیری سفارش بھی کروں گا اس وجہ سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا بات یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے ایسی عبادت ہے کہ یہ محبتوں کو اکٹھا کرتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو زیادہ بڑھاتی ہے دنیا میں ہر مشکل کا کام اس سے حل ہوتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ درود پاک کو لازمی پڑھا کریں تو پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشت ضروری ہے اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گناہوں سے توبہ ایسے کریں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عظم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کروں گا پختہ ارادہ کریں بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن نا امید ہو جاتے ہیں بس بھی یار اب کیا کرنا آپ پہ کبہ رہے گی تو دیکھا جائے گا یار رب تعالی بخش دے گا وہ کریم ذات ہے بڑی کریم ذات ہے معافی دیتی ہے گناہوں سے معافی جس وقت بھی معافی مانگو اس وقت گناہوں سے معافی دیتا ہے وہ بڑی کریم ذات ہے ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک رات نا میں نے نماز عشاء پڑھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نماز عشاء پڑھ کر مسجد کے دروازے سے جل سے بہر نکلے نہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علاق رستہ لے لیا گھر کا میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک عورت ملی وہ مجھے کہنے لگی کہ ابو حریرہ اللہ آپ پر راضی ہو میں گناہ کر بیٹھی ہوں کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے امام غزالی اس بات کو تحریر کرتے ہیں مقاشفت القلوب کے اندر آپ فرماتے ہیں آپ نے یہ حدیث نکل فرمائی تحریر فرمائی فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے حضرت ابو حریرہ سے پوچھا نہ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے حضرت ابو حریرہ نے پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے تو نے وہ عورت کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے اور زنا سے جو ہونے والا بچہ تھا جو بچہ ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا خود بھی حالہ کوئی اور اس کو بھی حالہ کر دیا تیری توبہ قبول نہیں ہوتی یہ بات آپ نے کر ڈالی اور عورت تو بھی ہوش ہو گئے یہ بات سن کر کے توبہ بھی اب قبول نہیں ہوتی عورت بھی ہوش ہو گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذہن میں خیال آیا کہ حضور ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے اندر موجود ہیں میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مسئلہ تو پوچھو میں نے اس نے فتوہ دے دیا ہے حضرت ابو حریرہ چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گئے نا حضور سے جا کر سوال کہ حضور یہ قصہ ہے مجھے ایک عورت ملی ہے اور اس نے مجھے بات کی کہ میں نے ایک زنا کیا اور زنا سے ہونے والے بچے کو میں نے قتل بھی کر دیا ہے کیا میری توبہ قبول تو میں نے اسے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا ابو حریرہ وہ بھی ہلاک ہوئی ہے لیکن تو بھی ہلاکت کے کنارے پہ چلا گیا حضرت ابو حریرہ نے جب یہ بات سنی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کریمہ پڑی اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائی نیکیوں میں بدل دیتا ہے ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے یعنی اگر وہ شرک اور کفر سے بچیں گناہ سے توبہ کریں تو گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے شرک اور کفر نہ کریں بقایا جتنے بھی گناہ ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنائی نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں سے حضور سے سن کر باہر نکلے نا تو جناب علی اس قدر پریشان تھے اس قدر پریشان تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید حضرت ابو حریرہ دیوانہ ہو گئے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ وہ عورت ہے کہاں جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اب مارا مارا پھر رہے ہیں گلیوں میں اور تلاش کر رہے ہیں اس عورت کو کہ جس نے مجھ سے یہاں سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے ان مولویوں کو ان پیروں کو کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ نہ بتائیں ورنہ خود بھی برباد ہوں گے اور اوروں کو بھی برباد کریں گے اور یہاں سے دوسرا سبق یہی ملتا ہے کہ مسئلے کی پوری تحقیق کر کے بتائی جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اب مارا مارا گلیوں میں پھر رہے ہیں اور عورت کو تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا تلاش کرتے 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 آپ نے بہرحال اس عورت کو تلاش کاری لیا پھر آپ نے اس عورت سے مسئلہ بتایا کہ تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں نے آقا سے پوچھا یہ مسئلہ مجھے پتا نہیں تھا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو وہ عورت شدت مسرد کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میرا ایک باغ ہے ایک باغ میں اس پورے باغ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر صدقہ کر دیتی ہوں یعنی توبہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گناہوں سے توبہ کریں اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عظم کریں اور ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ایک صدقہ بھی کر دیں اپنا جس طرح کہ اس عورت نے صدقہ کیا اپنا باغ اللہ کے راستے پہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ کر دیا تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں ایک تو نماز کی پبندی کریں دوسرا نماز کے بعد ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عظم کریں اور آخری کام اس میں یہ کرنا ہے ان شرائط میں سے کہ تھوڑی سی چیز صدقہ ضرور کریں کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے صدقہ مشکلات دور کرتا ہے میں اپنے سننے والے سے کہوں گا کوشش کریں کہ صدقہ لازمی کیا کریں کہ صدقہ بہت سارے مصیبتوں بہت سارے بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات دور کرتا ہے صدقہ صدقہ گناہوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا بڑا ساتھ دیتا ہے لازمی صدقہ کریں اگرچہ اپنے ساتھ ہی کسی غریب پر صدقہ کر دیں کسی مندرسے میں دے دیں کسی مسجد میں دے دیں ہاں صدقہ جاریہ بنانا ہو تو دین کی اشارت کے جو ادارے ہیں وہاں پہ خرچ کریں وہاں پہ جو روپیہ خرچ ہوگا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک تمہارے پیسے کے ساتھ کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک تمہارے نام آیا مال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس کا ثواب آپ قبر میں دیکھیں گے کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ بنائیں ہمارے مندرسے میں ایک درسگاہ زیر تعمیر ہے کوشش فرمیں کہ اس میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں کہ آپ سکرین پر الائٹ بینک کی کونٹ جائز کیش کونٹ ایزی پیسہ کونٹ بھی دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اس میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیں کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے کہ اس کا ثواب جب آپ قبر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو پجتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پر لگا دیتا مکمل کر ان شرائط کے اوپر پورا عمل کر کے انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں اور پھر اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے لیکن جو میں نے شرائط بتائیے ان مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور کریں اور وظیفہ کیا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یعنی پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے سورت فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کر پھر صرف تین مرتبہ یعیت کریمہ پڑھنی ہے صرف تین مرتبہ یحبونہم قہب اللہ واللزین آمن وشد حبہ للہ یحبونہم قہب اللہ واللزین آمن وشد حبہ للہ یحبونہم قہب اللہ واللزین آمن وشد حبہ للہ صرف تین مرتبہ پڑھ کر پھر آخر پہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو کریں اور تصور ہی تصور میں جس کو بھی اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں ذہن تصور ہی تصور میں اس کے سینے پر اس کے ماتھے پر پھونک مار دیں انشاء اللہ العزیز پھر آپ تماشا دیکھیں نہ کھلانے کی ضرورت نہ ہی پلانے کی ضرورت صرف تین مرتبہ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں صرف ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاء اللہ العزیز پہلے دن ہی آپ اس وظیفے کا سر دیکھ لیں گے انشاء اللہ العزیز بشارتے کی ان شرائط کے ساتھ اس پر عمل کریں مولا کریم دین احمدین کی سمجھ اتا فرمائے